کیا فوج عمران خان کو معاف کر سکتی ہے؟ کیا فوج کے لئے نو مئی کے واقعات کو بھولانا ممکن ہوگا؟ معافی کے بغیر عمران خان اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا موقع ملا تو کیا پی ٹی آئی آئندہ انتخابات جیت جائے گی؟ عمران خان کے لئے سیاست کے راستوں کا کھلنا کتنا ممکن؟ انسار عباسی کا کولم سینئر صحافی انسار عباسی اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ پہلے یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ موجودہ حالات میں سیاسی جماعتیں اور سیاستدان بہت کمزور ہو چکے ہیں اور اس کی بڑی وجہ نو مئی ہے جب عمران خان کی گرفتاری پر ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز کی طرف سے ایک تسلسل کے ساتھ فوج پر حملے کیے گئے فوج، حکومت، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پتابک یہ حملے سوچی، سمجھی، سازش کا نتیجہ تھے جس کی باقاعدہ پلیننگ کی گئی اور اس سازش کے ماسٹر مائنڈ عمران خان تھے عمران خان کہتے ہیں کہ نو مئی تو تحریک انصاف کے خلاف سازش تھی سازش کے بارے میں فیصلہ تو عدالتیں کریں گی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نو مئی والے دن تحریک انصاف کے احتجاجیوں نے شر پسندوں کی طرح فوج پر مختلف شہروں میں حملے کیے جلاو گھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی شہیدوں کے یادگاروں کی بے حرمتی کی یہ بات بھی تحریک انصاف کے احتجاجیوں کو کہا گیا تھا کہ احتجاج فوج کے خلاف کرنا ہے اور اس کے لئے عمران خان کے ایک سال سے زیادہ فوج مخالف بیانیے کا بہت اہم کردار تھا بہلے جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا اور جب نئے آرمی چیف جنرل آسمونیر آگئے تو عمران خان نے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہر قسم کے جھوٹے سچی الزامات لگائے اور نو مئی کے واقعات پر شرمندگی اور مضمت کے بجائے دوسرے تیسرے دن موجود آرمی چیف کا نام لے کر ان کو ہی ان حالات کا ذمہ دار ٹھیرا دیا آئی ایس آئی چیف آئی ایس آئی کے ڈی جی سی اور کچھ دوسرے جنرلوں کا نام لے کر انہیں بھی نشانہ بناتے رہے عمران خان کے لئے یہ سب سیاست تھی اور نو مئی ایک جمہوری احتجاج لیکن نو مئی اگر ایک طرف پاکستان کے لئے بلیک ڈے تھا تو فوج کے سینے پر اس کی مثال ایک خنجر کی طرح تھی نو مئی کا زخم فوج کے لئے بہت گہرا ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا ایسے میں عمران خان کے لئے سیاست کے راستوں کا کھلنا کتنا ممکن ہے یہ بات تو کی جا سکتے ہیں کہ سب پاکستان کی خاطر ماضی کو بھلا کر ایک نیا سفر شروع کریں معافی تلافی کریں دل بڑے کریں نواز شریف کو بھی یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور انہیں انتخابی سیاست میں واپس لانے میں اپنا کردار ادا کریں اس بارے میں بحث یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان کے مقبول درین رہنما اور تحریک انصاف مقبول درین سیاسی جماعت ہے جنہیں انتخابات سے باہر رکھا گیا تو پاکستان کے لئے سنگین نتائج برامت ہو سکتے ہیں زمینی حقائق کی روشنی میں کیا ایسا ممکن ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے سب سے پہلے کہ عمران خان نو مئی کے واقعات پر معافی مانگیں گے کیا وہ فوج مخالف اپنے اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے بیانیے کو مٹانے کے لئے اقدامات کریں گے فوج اور سیاسی مخالفوں کے خلاف تحریک انصاف کے اندر پیدا کی گئی نفرت کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اگر عمران خان ایسا نہیں کرتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوج عمران خان کو معاف کر سکتی ہے کیا فوج کے لئے نو مئی کے واقعات کو عمران خان کی سیاست کے خاطر بھولانا ممکن ہوگا اگر یہ معافی تلافی نہیں ہوتی اور عمران خان اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے تو پھر ممکنہ طور پر عمران خان اور تحریک انصاف آئندہ اندخابات جیتیں گے اندخابات کا مقصد ملک میں سیاسی استحقام لانا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں اگر بغیر معافی تلافی عمران خان اور تحریک انصاف حکومت بنا لیتے ہیں تو پھر پہلے دن سے نئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسا تناؤ پیدا ہوگا جو ملک میں بدترین سیاسی ادم اس سحقام کو جنم دے گا عمران خان حارمی چیف سمیت متعدد حاضر سرفس جنرلوں کے خلاف بار بار بولتے رہے اور فوج کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی مول لے لی اس صورتحال میں عمران خان یہ تحریک انصاف کی نئی حکومت کی شروعات ہی حکومت اور فوج کے درمیان ایک بڑی لڑائی سے ہوگی جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا فوری طور پر عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ ان کا سوشل میڈیا فوج مخالفت اور فوج دشمنی کے تاثر کو رت کرنے کے لیے فوکس ہو کر کام کریں نفرت اور گالم کلوج کی سیاست سے باز رہیں اگر ایسا ہوا تو مستقبل میں کوئی بہتری آنے کی توقع ہے ورنہ مجھے تو عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے